نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنطان مبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس طرح روزے نہ رکھتے جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں تو قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی اہمیت سے لو قافر ہیں اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں لوگوں کے امان کو پیش کیا جاتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے امان اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو اس وقت میں حالتِ روزہ میں اسی طرح حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس طرح اور کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا کہ اس طرح قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر دو مہینوں میں روزے رکھتے تھے ایک رمضان المبارک میں دوسرا شعبان المعظم میں پھر حضرتِ سیدہ آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان معظم میں روزوں کی قسرت ہیا کرتے تھے اسی طرح ایک اور صحابی رسول حضرت ابو امامہ اور یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشربہ اسلام ہونے کے لیے آئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چندر مبارک ان کے عزاز میں زنی پر بچھا دی جب حضرت ابو امامہ نے دیکھا کہ تاجدار کائنات نے تو اپنی چندر مبارک میرے عزاز میں اور بے رسپیکٹ کے لیے آپ نے زمین پر بچھا دیا تو حضرت ابو امامہ آگے بڑے اور چندر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چندر مبارک ہے اس کا مقام یہ نہیں کہ ابو امامہ کے اس کے اوپر پاؤں آئیں بلکہ اس کا مقام تو یہ ہے کہ ابو امامہ اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے وہ ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے شعبان و معظم کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کو جنت و فردوس اتا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزق سے نجات اتا فرما دے گا